بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا ہمارا سبق ہے اسان سندھی چوتھے درجل آئے اس میں آج ہم پڑھیں گے سبق بیو یعنی سبق نمبر دو سبق بیو رسول قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسان جب پیارے نبی آہیں ہمارے پیارے نبی کون ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پیارے نبی ہیں پانڈ سگورہ بستان جی مشہور شہر مکہ شریف میں جاوہا ہمارے پیارے نبی عرب کے مشہور شہر مکہ شریف میں پیدا ہوئے سندن والد سگورہ جنالو حضرت عبداللہ ہو ان کے والد کے نام کیا ہے حضرت عبداللہ ہے در صاحبہ جنالو بی بی آمنہ ہو ان کے والدہ صاحبہ کے نام بی بی آمنہ تھا پانڈ قریش قبیلے میں پیدا تھے آپ قریش قبیلے میں پیدا ہوئے ہیں قریش مکہ میں سبقان ودی قضیت وارو پاندان آئی قریش جو تھے وہ مکہ میں سب سے زیادہ عزت والے عزت والے خاندان کہا جاتا تھا انہیں عزت والا موزس خاندان کیوں کہا جاتا تھا انہیں اس لئے کہا جاتا تھا کیونکہ انہیں اللہ تعالی نے خانے کعبہ کی حفامت خادم ہوتے ہیں خانے کعبہ کے ان کے لئے مقرر کیا تھا سورہ قریش بھی انہیں لوگوں کے لئے نازل کی گئی تھی تو اس لئے وہ عزت والے یعنی کہ موزس لوگ موزس قبیلہ کہنایا جاتا ہے ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آجا پیٹ میں ہوا تسند والد سے گورے وفات کری ہوئے جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی دنیا میں نہیں آئے تھے تو تب آنے والے تھے تو جب بھی ان کے والد کی وفات ہو گئی ان کے لئے کہن والدہ صاحبہ پاہ گیا ان کو ان کے والدہ صاحبہ نے پالا چھین سالاں جاتے ہیں جب چھ سال کے ہوئے تو والدہ بھی وفات کری گئی جب وہ چھ سال کے ہو گئے تو کیا ہوئا ان کے والدہ کا بھی انتقال ہو گیا ان کے والدہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی وہ سندان دادے حضرت عبد المطلب پال نہ کی اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے دادے حضرت عبد المطلب نے پالا اٹھن سالان جی عمر میں دادہ بھی وفات کری گئی ہو جب وہ آٹھ سال کے ہوئے تو کیا ہو ان کے دادہ کا بھی انتقال ہو گیا اس دادہ جی وفات کا انتقال ہے کہ ان چاچہ زدبو طالب پارنم شروع کی ہو جب دادہ کے انتقال کے بعد انہوں نے ان کے چاچہ زدبو طالب جو حضرت علی رضی اللہ عنہ انہوں شیر خدا کے باپا بھی ہیں ان کے فادر بھی ہیں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پاننا شروع کیا عربستان جی ماران میں رواج ہو عربستان یعنی کہ عرب کے لوگوں میں رواج تھا تپنہ جی اولاد کی کنین دائی جی حوالے کر دا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو کسی دائی کے حوالے کر دے تھے تاکہ وہ اس کی اچھی پرورش کرے جی کا بات جی سوٹی سمبال کندی ہوئی ترہن کری اسی لئے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم با بی بی حلیمہ رضی اللہ عنہ جی ڈائیو علیہ وآلہ وسلم اسی لئے حضرت بی بی حلیمہ کو جو نبی پانچ سلم کی دائی تھی ان کے حوالے کیا گیا جنہیں دائی حلیمہ بھی کہتے ہیں حضرت محمد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نверت سرہن سر گنی نیک اور اماندار رہا ہمارے پہ محامل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن سے نیک اور اماندار تھے زندہ نے اخلاقا کے لئے عادتون سرٹھیوں ہونے ان کے اخلاق اور ان کے عادتیں کیا تھی بہت زیادہ اچھی تھی حسن اخلاق اور حسن عادت اکتے وہ مالک تھے پانچ صدائن سج گالائن دہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سج بولتے تھے وڈن جو عدب ہے انہیت انسان پیار کرن دہا بڑوں کا عدب کرتے تھے اور بچوں سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے پڑی واران جو خیال رکھن دہا جو پڑوسی تھے ان کا خیال رکھتے تھے کئی وقت نہ بینچی مدد کرن دہا بولا وقت جو تھا اس میں کیا کرتے تھے ایک دوسرے کی مدد مدد دوسروں کی مدد کیا کرتے تھے اور ہمیں بھی نبی باق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے تھے یعنی کہ نبی باق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے کہ بڑوں کا عدب کرو چھوٹوں سے پیار کرو اپنے اخلاق کو اچھا کرو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی چالی سال انجی عمر ماں نبوت ملی جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چالی سال کی عمر میں نبوت ملی گارہرہ میں پانے لتالعج آخری نبی آہیں ہم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں قیامت تاہی ان کو با نبی نہ آئند اور قیامت تاہی کوئی بھی نبی نہیں آئے گا کیونکہ ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں اصار کی گھر جی ہمیں چاہیے تفرن جی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی جسیل وارتی حنون کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتاہ ہوئے طریقے پر چلیں ان کے بتاہ ہوئے راستے پر چلیں سندر نقمنتی عمل کریں اور ان کے احتامات پر عمل کریں ان خوش گزاریں اور مطلب اپنی زندگی اچھے سے گزاریں اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا یہ چپٹر فتم ہوا اس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھوڑا سا بیان کیا گیا تھا اور ان کی پیدائش کے بارے میں ان کے خاندان کے بارے میں ان کے اخلاق کے بارے میں اور ان کی اس چیز کے بارے میں بیان کیا گیا تھا اور ہمیں کہا گیا کہ ہمیں سبق دیا گیا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتاہ ہوئے طریقے پر چلیں ان کے حکم پر عمل کریں اور اپنی زندگی مطلب جیسے جب قرآن سنت پر عمل کر کے ہم اپنی زندگی گزاریں گے تو زندگی تو خود بخود ہی خوشحال گزرے گی انشاءاللہ اس کے ساتھ ہم دوسرے چپٹر کے ساتھ حاضر ہوں گے فی امان اللہ اللہ حافظ